اس رہا سمجھ دنیا میں آئے دن ایسے خوج ہوتے رہتے ہیں جو بے اعدی آسچار یا جنک ہوتے ہیں انہی خوج میں سے ایک ہے چین میں ملی ایک ممی کی خوج جسے دنیا میں سب سے سرچت ممی کیا خطاب حاصل ہے آج کے اس ویڈیو میں آپ جاننے والے ہیں دو ہزار سال سے بھی ادھیک پرانی ممی کے بارے میں تو بنے رہے ویڈیو کے انٹ تک بات ہے انیس سو اکہتر کی جب چین میں ایک خوج کے دوران ایک ممی کی خوج کی گئی جس کا نام سین جوئی ہے ادھیک پرانی ایک ممی کی ریت محلہ ہے جو ادھیاس میں سب سے اچھی طرح سے سنرچت مانو ممی کے روپ میں پہچانی جاتی ہے شین جوئی کو لیڈی ڈائی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے سوڈ کرتاو کے مطابق ان کی مرتیو تب ہوئی جب ان کی عمر بھی پچاس ورس کی تھی شین جوئی کو انیس سو اکہتر میں چائنا کے ہنہان پرانت کے چونگسا میں موانگڈوئی میں خودائی کے دوران خوجا گیا تھا شین جوئی کو چونگسا موانگڈوئی کے ایک دی سال مقبری میں دفنایا گیا تھا جہاں وہ ایک آسامان یا روپ سے بڑے تابوت میں پائی گئی تھی تابوت میں موجود بستوئوں سے پتا چلتا ہے کہ وہ ایک اچھ برگ کی تھی اور اپنے سمیہ کی ایک مخت پور مہیلہ تھی اسی لیے اس ممی کی پہچان ہونے میں دیر نہیں لگی سوڈ کرتاو نے ترنت دعویٰ کیا کہ اے شین جوئی کا شریع تھا اس مقبرے میں تابوت کے علاوہ اور کئی بستوئے ملے تھے جو بے حیثی قیمتی تھے جب اس ممی کو خوجا گیا تو اس خوج نے سبھی کو چاوکا دیا ہزاروں سالوں کے بعد ان کی باڈی ملنے ایک بہت بڑا خوشتی پرانتو اس سے بھی بڑی دلجسپ بات تھی اس ممی کی سنگرچڑ کی اشتیتی جیسے دیکھ کر تو سوت کرتا آسچارہ چکیت ہی رہ گئے جب اے تابوت کھلا تو سنجوئی کی سالرک اشتیتی کو دیکھ کر سبھی چوک گئے اس کے سنگرچڑ کی اشتیتی ایک جیویت پرانڈے کے اس طرح پر تھی مطلب اس کا سریر اسی طرح کی اشتیتی میں تھا جیسے مانو ایک بکتی ابھی حالی میں گجرا ہو کئی ہزاروں سالوں کے بعد ان کی توجہ چھونے میں ایک دم نرم تتھا لچیلی تھی ساتھ ہی ہڈیوں کے جوڑ میں بھی ابھی لچیلا پن ہے جو ایک جیویت بکتی کی طرح ابھی بھی مر سکتا ہے اور اس کا مستسک بھی ابھی پوری طرح سے جھوڑا ہوا تھا حالانکہ وہ آکار میں چھوٹا ہو گیا ہے یہ ممی مرنے کے بعد بھی آدھا جندہ انسان تھی اسی لیے اسے اتحاس میں سب سے اچھی طرح سے سنرچت مانو ممی کے روٹ میں جانا جاتا ہے جب اس ممی کی خوش کی گئی تو اس کی مکھ بھی سیستاؤ کو سمجھنے کی کوشش کرنے کے لیے جلد ہی بیگیانی کو دوارہ شریر پر چکی سک پریچھڑ کیا گیا جس کے دوران انہوں نے پایا کی یہ سو دو ہزار سال پورانا ہے پریچھڑ کے دوران احنمان لگایا گیا جب وہ جیویت تھی تو ان کا وجہ تقریباً ستر کلو تھا سو پریچھڑ کے دوران بیگیانی کو کوئیہ بات پتا چلی کہ ان کے موت کا عدکاری کاراڑ دل کا دورہ ارثات ہاٹ اٹیک تھا انتطاہ بیگیانی کی اس نسکرس پر پہنچے کسی جھوئی کا وجہ بہت ادھیک تھا ساتھ ہی انہیں انیک پرکار کی بیماریہ تھی اور ان کا ہردے گمبیر روپ سے چھتی گرس تھا جیسے ان کا سریر ان سب کو سمحان نہیں پایا اور ان کی مرتی ہو گئی ساتھ ہی اس خوزنے بیگیانی کو کوئیہ بھی سواز دلائیا کہ اہمامی ہردے روپ کا سب سے پورانا معاملہ ہے اب ہم بات کرتے ہیں آخر اہمامی اتنی اچھی طرح سے سنگچت کیسے تھی سود کرتاوں نے اس کا سارا سرہ اس بیسال مکورے کو دیا ہے جس میں لیڈی ڈائی کو دفنایا گیا تھا جو پوری طرح سے ائر پروف اور واٹر پروف ہے یہ مکورہ دھرتی سے لگ بک چالیس فٹ نیچے ملا تھا شینجوئی کی ممی کو چار تابوتوں کے اندر دفنایا گیا تھا یہ چار تابوت ایک دوسرے کے اندر رکھے گئے تھے جب تابوت کھلا تو وہ ریسم کے کپڑوں کی بیس پرتوں میں لپٹی ہوئی تھی اور اس کا شریر ایک اگیاد ترل میں ڈوبا ہوا تھا جو لگ بک 80 لیٹر تھا کچھ لوگ کا ماننا ہے کہ اسی ترل کے کارار یہ ممی اتنے دنوں تک سرچت رہی اس کھوز نے سبھی کو اسچارے چکت کر کے رہ دیا کیونکہ بھائی گیانیکوں کو اتنی اچھی طرح سے سنگرچت ممی پہلے کبھی نہیں ملی تھی باقی یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی ہمیں ضرور بتانا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں